دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جم کے اندر ہم لائٹ ویٹ سے ایکسرسائز کریں یا پھر ہیوی ویٹ سے کافی لوگوں کے اندر یہ سوال رہتا ہے کہ ہم ہیوی ویٹ سے ورکاوٹ کریں یا پھر لائٹ ویٹ سے یا پھر میڈیم ویٹ سے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر آپ کٹنگ اسٹیج پر ہو تو آپ لائٹ ویٹ سے ایکسرسائز کرو اور اگر آپ کو گیننگ چاہیے یعنی سائز گین کرنا ہے تو ہیوی ویٹ سے ایکسرسائز کرو اور کوئی بولتا ہے نورمل ویٹ سے ایکسرسائز کرو تو جو بھی آپ کے سوال ہیں آپ کے دماغ میں آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی پر بات کریں گے اس ویڈیو کو آپ کو لاشٹ تک دیکھنا ہے جس سے آپ کے سب ہی ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کی مسلس کیسے بیلڈ ہوتی ہیں تو آپ کی مسلس بیلڈ ہوتی ہیں ورکاوٹ کرنے سے یعنی ایکسرسائز کرنے سے مان لو آپ نے دمبل کرل کیے تو آپ کے جو مسلس میں ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں یعنی کی ٹوٹ جاتے ہیں ان کو ریپیر کرنے کے لیے انہیں پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، ہیلڈی فیٹس یعنی پروپر نیوٹریشنز پہنچانے ہوتے ہیں تو پہلی چیز ہے آپ کی مسلس جب ہی بنیں گی جب وہ بریک ڈاؤن ہوں گی یعنی کی ٹوٹیں گی چلیے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو ہیوی ویٹ لینا ہے یا پھر لائٹ ویٹ لینا ہے یا پھر نورمل ویٹ سے ایکسرسائز کرنی ہے تو جب آپ لائٹ ویٹ لیتے ہیں تو تب آپ زیادہ ریپس نکال پاتے ہیں یعنی آپ پندرہ سے اٹھارہ ریپیٹیشن لگا لیتے ہیں اور جب آپ نورمل ویٹ لیتے ہیں تو جب آپ دس سے بارہ ریپیٹیشن بڑی آسانی سے لگا لیتے ہیں اور جب آپ ہیوی ویٹ لیتے ہیں تب آپ آٹھ سے دس ریپیٹیشن میں ہی تھک جاتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ لائٹ ویٹ لیتے ہو تب آپ کے مسلس زیادہ ریپیٹیشن پر بریک ڈاؤن ہوتے ہیں جب نورمل ویٹ لیتے ہیں تب بارہ سے پندرہ ریپیٹیشن پر آپ کے مسلس بریک ہو جاتے ہیں اور جب آپ ہیوی ویٹ لیتے ہیں تب آپ کے مسلس آٹھ سے دس ریپیٹیشن میں ہی بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو دوستوں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہیوی ویٹ لیں یا پھر لائٹ ویٹ زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے سے اپنے مسلس کو بریک ڈاؤن کرنے کے بعد دوبارہ ریپیئر کرتے ہیں اور مسلس ریپیئر ہونا ہی آپ کی سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مسلس ریپیئر کرنے کے لیے آپ کو ہیلڈی ڈائٹ اور ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی نیند لینا ضروری ہوتا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کو کٹنگ کے لیے لائٹ ویٹ لینا ہے اور گیننگ کے لیے ہیوی ویٹ لینا ہے آپ کو کیول اپنے مسلس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے چاہے وہ 20 ریپیٹیشن میں ہو رہی ہو یا پھر اس سے زیادہ میں کیونکہ جب آپ کے مسلس بریک ڈاؤن آپ کرتے ہیں تب ہی وہ تیزی سے بیلڈ ہوتے ہیں لائٹ ویٹ سے ایکسرسائز کرنے میں بھی آپ کے مسلس بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ہیوی ویٹ سے بھی بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو کچھ اپنی ورکاؤٹ میں بدلاؤ لانا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ورکاؤٹ ڈیز میں چینج کر سکتے ہیں جیسے کی اگر آپ اپنے فرسٹ ڈے میں چیسٹ اور سیکنڈ ڈے میں بائی سیپس تھرڈ میں لیگز کر رہے ہیں تو اب سے آپ فرسٹ ڈے میں بائی سیپس سیکنڈ ڈے میں چیسٹ اور اسی طرح سے تھرڈ ڈے میں آپ کوئی اور سا سیٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی زیادہ چینج آپ کو اپنے ورکاؤٹ میں نہیں کرنا ہے زیادہ دھیان آپ کو اپنی ڈائٹ پر دینا ہے کیونکہ تیس پرسنٹ ورکاؤٹ اور ستر پرسنٹ ڈائٹ ہوتی ہے ہماری باڈی کو بنانے میں تو امید ہے کہ آپ کو سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا اسی طرح سے ہیلت اور فٹنس سے جوڑی ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں